اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر ہے موبائل کمپیوٹرز اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ کمپیوٹر کی ایک ٹائپ جس کو موبائل کمپیوٹرز کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ موبائل کمپیوٹرز ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ موبائل یا پورٹیبل ہوتے ہیں یعنی کہ موویبل ہوتے ہیں جن کو آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر ایک ڈیٹا کو پروسس بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا کو کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے تو ہر وہ ڈیوائس جو کہ ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کرے اور ڈیٹا کو پروسس کرے لیکن اس طرح سے کرے کہ جیسے کہ آپ موب کر رہے ہیں اور آپ اس ڈیوائس کو اٹھا کر آسانی سے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں جیسے کہ ایک ڈیسٹاپ کمپیوٹر ایک موبائل کمپیوٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ اٹھا کر موو نہیں کر سکتے جبکہ ایک لیپ ٹاپ ایک موبائل کمپیوٹر کہلائے گا اب ہم ذرا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ موبائل کمپیوٹر کیسے کام کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس موبائل کمپیوٹر دراصل وائرلیس ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل کمپیوٹر کے اندر کوئی وائر نہیں ہوتی ایک کمپیوٹر جب دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے یا ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے تو جب بھی آپ اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے انفرمیشن کو تو آپ کو کوئی فیزیکل لنک کی ضرورت یا وائر کی ضرورت نہیں پڑے گی تاکہ آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر کام کرنا آپ کے لیے لازم نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہوتا ہے یا ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا ایک ٹیبلٹ ہوتا ہے آپ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لے کے جا سکتے ہیں اور جب آپ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس دوران آپ اس کے اوپر کمپیوٹر کے سارے فنکشنز پر فارم کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے ذریعے سے ایمیل کر سکتے ہیں یا کوئی ایمیج کسی کو بیج سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس چاہے لیپ ٹاپ ہو یا چاہے آپ کے پاس سمارٹ فون ہو یا اسی طرح سے ٹیبلٹ ہو جس کو ہم روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں یہ تمام کمپیوٹر کی وہ ٹائپس ہیں جن کو ہم موبائل کمپیوٹر کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ ان ڈیوائسز کو کہیں پر بھی لے کے جا کے استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ موبائل کمپیوٹر کی کچھ پراپرٹیز ہیں جن کو ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں اس کی ایک پراپرٹی یہ ہے کہ یہ ڈیوائسز کا ہارڈ ویئر میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ موبائل کمپیوٹر کی ڈیوائسز کا ہارڈ ویئر وائرلیس انیبل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمیونکیشن بغیر کسی وائر کے ہو سکتی ہے تو اس کا ہارڈ ویئر اسی طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے پھر اس کے ہارڈ ویئر کی ایک اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیٹری بھی موجود ہوتی ہے تاکہ اس کو ایک پاور سپلائے ملتی رہے اسی طرح سے ایسے موبائل کمپیوٹر کا جو سافٹ ویر ہے وہ بھی خاص طرح سے بنایا جاتا ہے جس کو ہم موبائل سافٹ ویر کہتے ہیں اس کی ایک پراپرٹی یہ بھی ہے کہ یہ ہینڈ ہیلڈ ہوتا ہے آپ اس کو ہاتھ میں اٹھا کر کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس موبائل کمپیوٹر کی لیٹسٹ یعنی جدید ترین جو اقسام ہیں اس میں ویاریبل کمپیوٹر بھی شامل ہیں ویاریبل کمپیوٹر ہم ایسے کمپیوٹر کو کہتے ہیں جن کو آپ اپنی باڈی کے کسی حصے مثلا اپنی رسٹ یا کلائی وغیرہ پر آپ ان کو پہن بھی سکتے ہیں تو ایسے کمپیوٹر کو کیری کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک موبائل کمپیوٹر کسی خاص ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہوگا تو جس ٹکنالوجی کے اوپر موبائل کمپیوٹر کام کرتے ہیں اس ٹکنالوجی کو ہم موبائل کمپیوٹنگ کہتے ہیں اور موبائل کمپیوٹنگ ٹکنالوجی کی خاص بات یہی ہوتی ہے کہ یہ وائرلیس ہوتا ہے اس میں جتنی بھی کمیونکیشن ہوتی ہے وہ وائرلیس ہوتی ہے جب آپ اپنے موبائل کے اوپر کوئی ٹیکسٹ میسج ریسیف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکسٹ میسج کسی ایک ٹاور سے آ رہا ہوتا ہے یا آپ ایک ٹیکس میسج کو جب سینڈ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکسٹ میسج کسی ایک کمیونکیشن ٹاور کو پہلے ریسیف ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آگے کمیونکیٹ ہوتا ہے تو اس ساری ٹیکنالوجی کو ہم موبائل کمپیوٹنگ کہتے ہیں تو اس کی مدد سے موبائل کمپیوٹرز ایک کمپیوٹر کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو چلتے پھرتے کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں سٹولر سارج کے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ موبائل کمپیوٹرز جو کہ کمپیوٹر کی ایک ٹائپ ہے وہ کیا ہوتی ہے